ایک سے آج اس مسجد کا افتتہ بھی ہوا رہی ہیں اور ایسے میں گردوارے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے گردوارے کا ڈونیشن باکس رات کے اندھرے میں توڑا گیا ہے رات کے وقت چوروں نے اس واردات کو انجام دیتے ہوئے ڈونیشن باکس سیدپورا کا گردوارہ ہے اس گردوارے کے ڈونیشن باکس کو توڑ کر چوروں نے چوری کی ہے بڑے خبر گردوارہ سیدپورا جو پلواما میں چوری ہوئی ہے چوروں نے گردوارے کا ڈونیشن باکس توڑا اور چوری کی رات کے وقت چوروں نے اس واردات کو انجام دیا اور پلس سے اس چوری کی جانج کر رہی ہے آگے بڑے کے کپورا قصبے میں قائم میڈل سکول خاص تحالی کا شکار ہوا ہے بچوں رسادزہ کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا ہے اور انتظامیاں خاموش تماشائی بنا ہے کپورا قصبے میں قائم میڈل سکول میں ذریعہ تعلیم بچوں کو بنیادی سہولیات کی ادم دستہبی کی وجہ سے زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو پڑھائی کے بجائے اپنی صحت کی فکر پڑی ہے کیونکہ سکول میں گندگی کی وجہ سے کسی بھی وقت وبائی بیماری پھوٹ سکتی ہے اتنا ہی نہیں سکول کی عمارت کافی بوسیدہ ہو چکی ہے بارشوں کے دوران پانی کلاس روم میں داخل ہو جاتا ہے اور بچوں کی چھٹی کرنی پڑتی ہے سکول کا جازہ لیا نیوزیٹین کے نمائندے یاہیہ سلطان نے آج ہم کپوارا زلے کے میڈل سکول کپوارا میں موجود ہیں یعنی کہ انیس سو چھپن میں یہ سکول قائم کیا گیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے اس عمارت کی یہ عمارت اب بوسیدہ ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے انتظامیہ اس کی طرف دیان نہیں دے رہی ہے معقم تعلیم اس کی طرف دیان نہیں دے رہی ہے یعنی کہ معقم تعلیم شاید اس بات کا انتظار کریں کہ کب حادثہ ہو پھر وہ واحولہ کریں تب جا کر وہ اس پہ کوئی کام کر سکیں چونکہ ساتھ یہاں پر موجود ہیں حالت کیا ہے اس بلڈنگ کی پوری طرح خستحال ہے اور دوسری طرف اس میں علمیہ یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ڈینی سسٹم نہ ہونے کے وجہ سے بدبو اور افونجت فیل گئی ہے اور یعنی کہ یہ بچے جو ہے اب انہیں اپنے صحت کی فکر پڑی ہے کہ کسی بھی وقت یہاں پر کوئی بھی وبائی بیماری فود پڑھنے کا اندیشہ ہے کیونکہ اس طرح کی حالت اس سکول میں میں دیکھنے کو مل پا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کے چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں ان سے جاننے کی کش کریں کیا مشکلات ہیں بڑے کیا نام میں آپ کا رونک رشید جو یہاں سے روڈ ہے وہاں پر لوگ گڑا بھی رکھتے ہیں اور لائٹ کی کمی ہو جاتی ہے کلاس میں اور جو لوگ وہاں سے چلتے ہیں وہ وہاں سے یورین بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سکول کے جو کلاس ہے ان میں بدبو آتی ہے اس لئے ہم اچھی طرح بڑھائی نہیں کر پاتے ہیں اسلام علیکم میرا نام معیشہ ہے ہمارے جو کلاس ہیں وہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ آج فرائیڈ تھا اگر آپ ایک بچے آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں سے لائن لگی ہوئی تھی وہاں پر وہ یوٹین کر رہی تھا یوٹین وہ پھر ہمارے کلاس میں رائے وارٹر کے ساتھ مکس ہو کے وہ اتنا بھو کر رہا ہے ہم بڑھے ہو کے کچھ بننا چاہتے ہیں ہماری اس دنیا کے لئے کوئی مثال بننا چاہتے ہیں جس کے لئے ہماری کلاس کے وجہ سے ہمیں بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں جب بارش ہوتی ہے اوپر سے اتنا پانی نیچے آتا ہے ہم پڑھ بھی نہیں پاتے کافی ٹرائم ابھی بیچ میں اتنی پورے ویک میں ہمیں یہی رہی بارش ہمیں تین بجے چھوٹی ہو جاتی تھی بارش کے وجہ سے ہم باہر بھی نہیں پڑھ پاتے کیونکہ بارش ہے نا کلاس میں بدبو اور اوپر سے پانی ہم پڑی نہیں پا رہے تھے ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہماری اسکول کو اچھا کرو اور ہم دیکھنا ہم بہت اچھا بنیں کہ آپ کے لئے مثال بھی بنیں گے بس ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ ہماری اسکول کو اچھا کر دو بچے جنت کے فول ہیں لیکن یہی فول اس وقت تنگ آمد جنگ آمد کی صورتحال میں پڑھے ہیں کافی پریشان ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے لیکن اوپر سے پانی دوسری طرف سے پاک کھانے کی بدبو اور وہی دوسری طرف جو یہاں کر عمارت ہے وہ خستہ حال ہے حادثے کا خطرہ رہتا ہے یعنی کہ ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے اب ضرورت اس بات کے ہے کہ معاقم تعلیم کو چاہیے کہ اس سکون کا وہ دورہ کریں اس کے لئے عمارت کا انتظام کریں اور ڈینئر سسٹم کا انتظام کریں اور چھٹ کا انتظام کریں تاکہ یہ لڑکے بھی کل کی ہماری بہترین مستقبل ثابت ہو سکتے ہی اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیشہ کے لئے خط ہو نیٹورک ایٹین کے لئے کپوانا سلی سے یحیاء سلطان اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کی بات پھر لوٹن ہے